آرمی کچھ ویڈیو بنا کر دکھا رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو پٹان یا آفغانی لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے آرمی ہسو یا کیا کروں ہسنا آتا ہے تم لوگوں کی باتوں کے اوپر مجھے ہسنا آتا ہے تمہارے اوپر تم وہ بزدل آرمی ہو جب بھی ہندوستان کی طرف سے تمہارے اوپر پریشر پڑتا ہے تو تم ڈائریک جا کے جنتہ کے پیچھے باگتے ہو کبھی پٹان کو پکڑتے ہو کبھی سندھی کو پکڑتے ہو کبھی بلوچی کو پکڑتے ہو کبھی آفغانی کو بولتے ہو کہ یار انوائٹ کر رہا ہوں آپ آؤ ہمارے لیے آرے کوئی بھی نہیں لڑے گا کوئی بھی نہیں لڑے گا میرا پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں جو پاکستان کے اندر کتے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں میرا ویڈیو پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے آپ کو نکالو اس کنٹری سے یہ ایک مرتد کنٹری ہے یہ وہ کنٹری ہے جو اپنے باپ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں یہ اپنے باپ کے نہیں ہے آرہ یہ لوگ وہ کنٹری ہیں کل جو تین سو بندے ان کے مرے ہیں ہندوستان نے جو بم ڈالے ہیں ہزار کلو کا جو بم ڈالا ہے جس میں وہ لوگ مرے ہیں ان لوگوں نے ان کو ایک گھڑا بنا کر اس کو ڈال دیا ہے اس کو ایک گھٹے کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ماباپ کو بھی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوئے ان کی بوڑیاں ان کو گھر والوں کو بھی ان کی بوڑیاں نہیں ملی ارے پاکستانیوں کہاں کہاں سے چھپاؤگے ارے کس کس سے چھپاؤگے ارے پتان وہ بولے گا جو شبیر دیکھے گا شبیر نے دیکھا کہ تم نے تین سو بندوں کو ایک گڑا بنا کر اس میں ڈال دیا ہے اور دفن کر دیا ہے تم نے اس کو تم نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی ویسے بھی پڑھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تو کیا پڑھانا چاہیے اس کو نماز جنازہ ارے بزدل قوم تم وہ بزدل قوم ہو جو تمہارے لوگ ہمارے افغانستان کے بورڈر پر دس بار سے بھی زیادہ پکڑے گئے تم لینے کے لیے بھی نہیں آتے تم پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے تم ڈر کے مارے اپنی عوام کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے وہاں پہ تمہاری غیرت تمہاری جرت ہمیں پتا ہے بیٹا ہمیں پتا ہے ہم تم کو ننگا کریں گے یہ پٹان تمہارے کپڑے اٹھا رہے گا تمہارے اندر کچھ بھی غیرت نہیں ایک بغیرت قوم ہے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم ایک بغیرت ہے میں سینہ تان کے تم لوگوں کو بولتا ہوں کیونکہ ایک ظالم ریاست ایک 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 ظالم ریاست کے اوپر وہ لوگ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں افسوس کی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے اتنی افسوس کی بات ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جسے گل خان کہا جاتا ہے وہ گل خان ان کی عورتوں کو پاکستان کی آرمی نے ناپاک آرمی نے پاکستان کی ان کو گھروں سے نکالا ان کے کپڑے پاڑے ان کے ساتھ جو بھی کیا بہت برا کیا بہت غلط کیا اور پھر ان کو لے جا کے اس سے پیسے کمائے ان کو بیج دیا دبائی میں کہیں بھی عرب ممالکس میں ان کو بیج دیا تو یہ لوگ ابھی اپنی بہنوں کا نہیں پوچھ سکتے یہ اپنی بہنوں کا نہیں پوچھ سکتے ابھی لڑنے کی بات کرتے ہیں اور اہی بات مسلمان کی کہ مسلمان کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کی مسلمانیت کیا ہے پاکستان کے پنجاب کے سٹی میں ایک بندہ جو پنجاب کا گورنر تھا سلمان تاثیر نام تھا اس کا اس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس کے اپنے ایک گاٹ نے اسے مار دیا مردار کر دیا ہلاک کر دیا تو پاکستان کی آرمی نے پاکستان کی سرکار نے اس مسلمان کو پانسی کے پندے پر چڑھا دیا کیوں چڑھایا اگر تم لوگ مسلمان ہو تو اسلام میں ایسا تو نہیں لکھا جس نے محمد کی توہین کی اس کا مرنا جائز ہے جس نے اسے مارا مردار کیا تم نے اسی کوئی پانسی کے پندے پر لٹکا دیا اور بغیرت عوام اور پاکستان کی بغیرت عوام اسے دیکھتی رہی اپنے آنکھوں سے اس نے سب کچھ دیکھا مگر آواز کسی نے نہیں نکالی کوئی بھی نہیں بولا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اب آتے ہیں بات اس چیز پر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے تمہارے اندر فہش خانے ہیں شراب خانے ہیں شراب پیتے ہو لڑکیوں کو چلاتے ہو نائٹ کلب ہے تمہارے اندر لاہور میں ہیرہ منڈی کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں عورتوں کا کل عام بازار ہے کال گلز وہاں پہ لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے کون سی مسلمانی ارے جیش محمد ارے لشکر طیبہ ارے سپائی صحابہ ارے طالبان تم لوگوں سے پوچھتا ہوں بغیر تو کون سے مسلمان ہو تم لوگ کہاں سے لائے ہو یہ مسلمانی ارے جاکہ اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں اگر دم ہے تمہارے اندر اگر غیرت ہے تمہارے اندر اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جاکہ وہ ہیرہ منڈی کو بند کرو جہاں پہ صبح سے لے کر رات تک لڑکیوں کے کاروبار ہوتے ہیں ارے لانت ہو تمہارے اوپر لکدی لانت ہو تمہارے اوپر دبا ہو تم لوگ مسلمان مسلمان کو تو چھوڑو تم انسانیت کے نام پر دبا ہو اللہ اللہ تعالی نے تمہیں گدہ پیدا کرنا چاہیے تھا تم لوگ انسان بن گئے ہو ورنہ اصلیت میں تم لوگ گدے سے بھی بتر ہو تمہاری تمہاری پوری سرکار بزدل ہے بار بار کہتا ہوں تم لوگ بزدل ہو بزدل ہو بزدل ہو تمہاری غیرت ہمیں پتہ ہے تم ہمیں اپنی غیرت نہ دکھاؤ ارے ایک 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 کہاوت ہے ایک کہاوت ہے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ قوت قوت دارم غیرت نہ دارم اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت دارم غیرت نہ دارم یعنی کہ میرے پاس اصلہ تو ہے لیکن غیرت نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے جگر نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے تو تم وہ قوم ہو کہ تمہارے اندر غیرت مر چکی ہے تمہاری غیرت ہم لوگوں نے دیکھی ہے بغیرت لوگ ہو تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے پوری دنیا تم پر لانت ٹوکتی ہے تم پورے ورڈ میں جا کے دیکھ لو ایک بھی کنٹری بتا دو ایک بھی کنٹری کہ وہ بولے کہ یار جی ہے پاکستان یا پاکستان زندہ بات ارے تم لوگ ہی نعرے لگاتے ہو چائنہ زندہ بات سعودی عربیہ زندہ بات پلاہ ملک زندہ بات ان کے موں سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان زندہ بات کیونکہ وہ تمہیں ٹریش کی طرح استعمال کرتے ہیں ٹریش جیسے کہ ایک چوشو پیپر سے ناک ساپ کر کے اسے ٹریش میں پیکا جاتا ہے پاکستان کو ایسے یوز کیا جاتا ہے پاکستان کو ایسے یوز کرتے ہیں دنیا والے ارے تم لوگوں کو اپنی عزت نہیں پتا ارے تم لوگ تو ڈر کے مارے اپنے ملک سے نکلتے بھی نہیں ہو کتے کی عزت ہے تم لوگوں کی دنیا میں جا کر دیکھو کتے کی زیادہ عزت ہے اور ایک بات سن لو لازٹ میں ایک بات سن لو میرا پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں اور پاکستان کے اس پتانوں کو بتا رہا ہوں جو پتان بھائی کو گالیاں دیتے ہیں اسے بتاتا ہوں کہ سنو میری بات جو بھی پاکستان کی آرمی کے ساتھ کڑا ہے میں اس سب پتانوں کو ایک میسیج دیتا ہوں کہ اے پتان تو اگر پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر سن لے ایک پتان کی بات سن لے اپنے باپ کو بھی بتا ہندوستان کا کتہ بھی تجھ پر بہتر ہندوستان کا چھوہ بھی تم پر بہتر ہندوستان کی پوٹی بہت 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 میں ماں پی چاہتا ہوں ہندوستان کے گھٹر میں پڑی ہوئی تٹی بھی تم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے مگر لانت ہو تمہارے باپ پر لانت ہو تمہارے دادہ پر لانت ہو تم لوگ غلام ابن غلام بن گئے ہو یعنی تمہارے باپ غلام ہے تم اس کے غلام بن گئے ہو تم لوگ غلاموں کے غلام ہو تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے غلام کا بیٹا غلام ہی رہتا ہے آج تک ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ غلام کا بیٹا غلام کا بیٹا ایک پرنس بن جائے مرد آباد پاکستان جے ہن جے افغانستان تمہیں میں فخر سے کہتا ہوں پاکستانیوں آج تمہارا انڈ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے اندر رہنے والے اگر کوئی ایک ویڈیو آئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ افغانی ہے اور پاکستان کے لیے لڑنے کو تیار ہے پہلے تو میں کہتا ہوں ہمارا افغانی ایسا کام کبھی بھی نہیں کرے گا اگر وہ افغانی ہے تو لانت بیشتا ہوں اس افغانی کے اوپر جو پاکستان کے لیے لڑے گا لانت بیشتا ہوں تف کرتا ہوں میں اس کے شکل پر لانت ہے تمہاری ماں پر لانت ہے تمہارے ماں کے دودھ پر جو تم نے پیا ہے تم پٹان تو کیا تم مسلمان بھی نہیں تم مسلمان تو کیا تم انسان بھی نہیں ہو جو پاکستان کا ساتھ دے گا جو پاکستان کا ساتھ دے گا اس سے نیچ کمینا غلام پوری دنیا میں نہیں ملے گا ارے میرے افغانیستان کے لوگ اتنے بغیرت نہیں میرے افغانیستان کے لوگ بکھنے والے نہیں کہ وہ ایک مرتد ایک نافع کنٹری کے ساتھ مل کر ہندوستان کا مقابلہ ایسا کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں اگر لڑیں گے تو مل کر لڑیں گے اگر مریں گے تو مل کر مریں گے اگر لڑیں گے تو ہندوستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے ہندوستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے میں تمہیں ایک بات بتا دوں پاکستانیوں تم لوگ غور سے سنو یہ پٹان کا چیرہ دیکھ کر تم لوگوں کی ٹٹی نکلتی ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے بہت میں ماں پی چاہتا ہوں یہاں پہ سسٹر ہوں گے برودر ہوں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ بچے ہوں گے لیکن سن لو تم لوگ میری بات تم لوگوں کو میرا چیرہ بہت برا لگتا ہے تم لوگوں کو میرا چیرہ ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری ماں کسی یار کے ساتھ باگ گئی ہو اور وہ یار میں ہوں تمہیں مجھے دیکھ کر بہت برا لگتا ہے تو یہ پٹان بولے گا یہ پٹان وہ بولتا ہے جو شبیر دیکھتا ہے بولتا رہے گا مرتے دم تک بولوں گا ڈروں گا نہیں تم لوگوں سے یہ پٹان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا اللہ کا بندہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں تم لوگوں سے مجھے ڈر نہیں ارے مرے بھی تو کسی چیز پر مرے ارے موت آئی بھی تو کسی چیز پر آئے ایک پشتوں میں ایک کہاوت ہے ہمارے افغانستان میں ایک کہاوت ہے وائے مر صدا سے مر سچ دنیا درپس وہ جاری بولتے ہیں کہ مرو ایسے مرو کہ دنیا کی تاریخ میں تمہیں یاد کرے مرنا ہے تو ایسے مرو کہ کنٹری پوری دنیا تمہیں یاد کرے تم ایک مثال بن جاؤ دنیا کے لیے اگر اس باتوں سے حقیقت بتانے سے پٹان کو موت پیاتی ہے تو پٹان کو قبول ہے وہ موت پٹان کو وہ شہادت قبول ہے تمہیں بتا رہا ہوں پاکستانیوں سنو پٹان ڈرنے والا نہیں پٹان 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 ایک ایک افغانی ماں کا بیٹا ہے پٹان افغانستان کی سرزمین پر پیدا ہوا پٹان نے پٹان کا دودھ پیا ہے تم بغیرت لوگ ہو تمہیں میں بتاؤں گا تم لوگوں کے کپڑے نکالنے کے لیے یہاں پٹان کاپی ہے تم لوگ میرے شکل کو دیکھ کے تم لوگوں کی پینٹے گلی ہو جاتی ہے میں بتاؤں گا تم لوگوں کی اصلیت پوری دنیا کو بتاؤں گا پوری کنٹریوں کو بتاؤں گا کہ تم لوگ بغیرت ہو تم لوگ مسلمان نہیں ارے تم لوگ تو مسلمان کے نام پر ایک گندہ دبا ہو تم لوگ ایک گندہ دبا ہو تم لوگ اور میں سب سے پہلے وہ جو پٹان کچھ ہے جسے ہم گلخان کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں یوٹیوب پر آ کر فیس بک پر آ کر میں انہیں بتا رہا ہوں جو مجھے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں تو آؤ اگر ماں کا دودھ پیا ہے اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہو کسی کے ناجائز اولاد نہیں ہو تو آؤ پٹان کے پاس آؤ اگر تمہارے اندر جرت ہے آؤ اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو آؤ پٹان کا مقابلہ کرو چلنج دیتا ہوں تم لوگوں کو تو مجھے مارنے کی بات کرتے ہو تو آؤ آؤ پٹان کا سینہ حاضر ہے تم کو میں بتاتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کتنا زور ہے تمہارے اندر ارے بغیر تو ارے نالائکو ارے تمہاری غیرت پٹان بہت پہلے دیکھ چکا ہے ارے تمہاری غیرت میرے باپ دادا نے دیکھی ہے ارے تم مجھے کیا غیرت دکھاؤ گے تم تو تم تو اکیسوی سری کے کتے ہو تم لوگ تو دو آزار انیس کے پیدا ہوئے نسل ہو تم لوگ تو کمپیوٹر موبائل کی نسل ہو تم تو پاکستان کے آرمی کے اس سے پیدا ہوئے ہو تم میں کیا غیرت تمہارے باپ میں غیرت نہیں تھی تمہارے باپ کے اندر غیرت نہیں تھی جو تسلیم ہو گئے تھے سرنڈر کر دیئے تھے ان لوگوں نے تو جب باپ میں غیرت نہ ہو تو بچے میں کیا غیرت آئے گی آئے گی بچے میں غیرت لکھو میرے بھائیو اگر باپ بے غیرت ہو تو بچے میں کیا غیرت بتاؤ مجھے ایک بات ایک بات سن لو ایک بات سن لو یہ پٹان کا دادا یہ پٹان کا دادا روس کے ساتھ جہاد میں جنگ میں شہید ہوا ہے میں فخر کرتا ہوں اپنے دادا کے اوپر میں کسی سے ڈرتا نہیں میں افغانستان کا باشندہ ہوں اور افغانستان کا پٹان ہوں اور افغانستان کے اندر کہاں کرینے والا ہوں کندہار کرینے والا ہوں امچائے عبدالی کے نام سے تم لوگوں پاکستانیوں تمہاری پینٹے گلی ہوتی ہے میں اس کا نواسہ ہوں غور سے سن لو تم لوگ یہ بات میں اس کا نواسہ ہوں میں پیچھے بھاگنے والا نہیں میں رونے والوں میں سے نہیں ہوں میں جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں میں حقیقت بتانے والوں میں سے ہوں تو دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں لاسٹ میں جاتے ہوئے آپ لوگ کچھ بھی ٹینشن نہ لیں کچھ بھی فکر نہ کریں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ آئی ایم ایگری آئی ایم ایگری ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا پاکستان بلکڑ ہے پاکستان بزدل ہے میں دیکھتا ہوں پاکستان کی غیرت کہ وہ کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے ارے جنگ کے لیے میرے دوستو کچھ سوچو جنگ کے لیے پیسہ چاہیے جنگ کے لیے فیول چاہیے جنگ کے لیے آرمی چاہیے جنگ کے لیے غیرت چاہیے جگر چاہیے جو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دمکیاں دیتے رہتے ہیں دمکی پہ دمکی دمکی تو کتہ بھی دیتا ہے میرے بھائی کتہ رات کو کیوں بھونگتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میں بتاتا ہوں کتہ دن میں نہیں بھونگتا اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں اگر میں بھونگ ہوں گا تو کوئی مار دے گا مجھے اور کتہ رات میں کیوں بھونگتا ہے کتہ کو سمجھ آتی ہے کہ یار ہم ابھی چھ ساتھ کتے ہو گئے ہیں ابھی رستے پہ ایک ہی بندہ ملے گا ہم سب اس کے پیچھے بھونگیں گے یہ کتے کی عادت ہے اور یہ لوگ کتے کی نسل ہے جو یہ دمکیاں دیتے ہیں یہ کتے کی نسل ہے کتے کی نسل کا یہی کام ہے کہ روز میں وہ لوگ سوئے رہتے ہیں وہ لوگ آرام سے سوئے رہتے ہیں سڑک کے اوپر جب رات ہوتی ہے اندیرے کے اندر جب ایک نہتہ اکیلا بندہ روٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو چھ ساتھ کتے مل کر اس کے پیچھے بھونگتے بھی ہیں باگتے بھی ہیں تو یہ کتے ہیں کتے لوگ پاکستانیوں کتے لوگ تم لوگ بھونگو تم لوگ بھونگو تمہیں جتنا بھی بھونگنا ہے بھونگو یہ پتان تمہیں بتائے گا یہ پتان تمہارے کپڑے اتارے گا یہ پتان تمہاری اصلیت بتائے گا یہ پتان تمہارے باپ دادہ کی بھی اصلیت بتائے گا ارے تمہارے باپ دادہ نے کوئی میڈل نہیں جیتا تو تم کیا اکار لوگے ارے کیا اکار لوگے بتاؤ اب ہم بتاتا ہوں افغانستان کا ہسٹری بتاتا ہوں افغانستان میں ایک بار روس آیا روس آیا ہمارے ملک پہ اس نے حملہ کیا ہم نے اس کا مقابلہ کیا روس دنیا کا سپر پاور تھا اس وقت روس پوری ورلڈ میں سپر پاور تھا جیسے کہ ابھی یو ایس اے ہے اس وقت روس تھا ہم نے ہمارے بچوں نے لڑا ہماری عورتوں نے لڑا ہم نے روس کو تکڑے تکڑے کر دیا اب نے روس کو بھگا دیا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا آج تک روس کی پھر آواز نہیں نکلی وہ آج تک پٹان کو دیکھ کے سلوٹ مارتا ہے یہ ہمارے جنگ جیتنے کی ایک تاریخ ہے ایک داستان ہے اب تم بتاؤ پاکستانی تم نے کون سی جنگ جیتی ہے میرے بھائی ایک تو بتا دو یار ارے پاکستانی بھائی بتا دو ایک ہی بتا دو میرے بھائی ایک جنگ بتا دو جو تم لوگوں نے جیتی ہو ارے چالیس سال ستر سال سے تو پٹ گئی تمہاری ایک کشمیر کو نہیں پکڑ سکتے ارے تم کیا جنگ لڑو گے میرے دوست کیا لڑو گے تم لوگ جنگ بتاؤ تم ایک کشمیر کو نہیں پکڑ سکتے تو تم کیا ڈنگا لڑو گے تم لوگ افغانستان پہ تم لوگ چالیس سال سے کوشش کر رہے ہو کہ قبضہ کر لو لیکن جو بھی آتا ہے کتے کی موت مرتا ہے جو بھی بورڈر کراس کرتا ہے کتے کی موت مرتا ہے اور جس کو پکڑا جاتا ہے اس کو تمہارے حوالے کرتے ہیں تم بتاؤ ہمیں بتاؤ تم لوگوں نے اگر کوئی جنگ جیتی ہو تو ہمیں بتاؤ میرے دوست بتاؤ آپ لوگ ہمیں ٹی 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 مت کرو ہمارا بھی ٹائمز ہے مت کرو اپنا بھی ٹائمز ہے مت کرو ہمیں بھی ہمیں بھی اپنے اس میں کام کرنے دو تم لوگ تو ویسے بھی کتے ہو بھونگتے رہتے ہو کوئی کام ہی نہیں دمکیاں دیتے رہتے ہو اور ویسے پالتو میں بھونگتے رہتے ہو تمہاری ساری میڈیا تمہاری کمپلیٹ میڈیا تمہارے سارے میڈیا کے انکر ایک بات سنو میرے دوستو یہ بڑی امپورٹیٹ بات اچھا وہ مجھے یاد آگیا پاکستان کی ایک انکر ہے جو لیڈی ہے اس کا نام پائزہ خان ہے فیض خان ہے کیا ہے مجھے پتہ نہیں میں تو ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں وہ صبح آکے بڑے گندے لے جیسے بڑے گندے لے جیسے ہندوستانیوں یہ سا نہیں ہوتا میرے بھائی یہ سا نہیں ہوتا جب ایک بندہ ریپورٹر بنتا ہے ٹیوی سکرین پر آتا ہے تو تھوڑی عزت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پھر تم تو ایک لیڈی ہو وہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے تین جہاز آئے اور اقبال کے شاہینوں نے اسے مار گرائے اچھا سب سے پہلے تو یہ اس نے جھوٹ بولا کہ تین جہاز مار گرائے ارے کون سے اقبال کی بات کرتے ہو ارے اقبال کو تو تم لوگوں نے مار دیا آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا یہ جو اقبال کہتے ہیں اقبال اقبال یہ علامہ اقبال کی بات کر رہے ہیں ارے علامہ اقبال کو پاکستان میں کتے کی طرح مارا تھا کتے کی طرح مارا تھا آج تک اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں بتاؤ بھائی اب بتاؤ میں انکر سے پوچھتا ہوں ہے تمہارے اندر غیرت اگر ہے اگر ہے تو پٹان کو جواب چاہیے اس بات کا تم لوگ جس جس علامہ اقبال کا نام یوز کرتے ہو اس کے شعر شائری لکھتے ہو کتابوں میں سکولوں میں سبجیکٹ میں بھی اس کی شائریاں لکھتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائی اقبال کو کس نے مارا ارے اقبال کو کس نے مارا میرے بھائی علامہ اقبال کو کس نے مارا پاکستان میں بتاؤ کیا انڈیا نے مارا کیا افغانستان کے لوگ آئے کیا کوئی جن آگئے اسمان سے لوگ آگئے کس نے مارا ارے یہی آرمی نے مارا ارے اسی کتوں نے مارا اسی بزدل قوم نے مارا اسے اچھا جب اس نے اقبال کو مارا تو اس کے قاتل پکڑے ہی نہیں گئے ارے میرے دوست تم لوگوں نے اقبال کے قاتل کو نہیں پکڑا اپنے ہی کنٹری کے اندر تو تم کیا ٹنگا لڑو گے تم لوگ ہندوستان سے تم لوگ ٹنگا لڑو گے کیا اغغانستان سے تم جو اقبال کا جو نام یوز کرتے ہو پہلے اقبال کی تم ہمیں سچائی تو بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں لگتا ہے تمہیں ایسا کچھ لگتا ہے کہ پٹان بھائی جھوٹ بول رہا ہے ارے پٹان بھائی وہ بولے گا جو شبیر دیکھے گا اور ایک دن ملواؤں گا تم لوگوں سے میں شبیر کو کہ یہ ہے شبیر ارے سنو سنو تمہاری کتابیں جو تم لوگ لکھتے ہو جو تم لوگ کتابیں لکھتے ہو یہ پٹانیں بہت پہلے پڑھئیے بہت پہلے پڑھئیے بہت بہت پڑھئیے اور تمہارے ذہن میں جو پلین بنتے ہیں تم جو پلین سوچتے ہو جو آئیڈیاز آتے ہیں تمہاری ذہن میں وہ ایک ماچس میں پڑھا ہے اور وہ ماچس پٹان کی جیب میں پڑھا ہے بیٹا یاد رکھو تم لوگ جو آئیڈیا بناتے ہو نا سوشل میڈیا پر کہ آج ہندوستان کو ایسا بولنا ہے آج ہندوستان کو ایسا جواب دینا ہے تم جب رات کو سوتے ہو نا اپنے بستر پر پلین بناتے ہو آئیڈیا بناتے ہو کہ یار کل مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے ہندوستان کو ایسا بولوں گا جو تم آئیڈیا بنا رہے ہو نا وہ ایک ماچس کی ڈبی کے اندر ہے وہ ڈبی پٹان کے جیب میں پڑھئیے وہ پٹان کے پٹان تمہارا باپ ہے تم سوچو نہیں کہ یہ پٹان ہے یہ پٹان تمہارا باپ ہے تمہارے ایک ہزار یوٹیوبر پر تمہارے ایک ہزار انکرز پر تمہارے ایک ہزار ریپورٹر پر تمہارے پاکستان کے سارے پولٹکس کے اوپر یہ پٹان باری پڑھے گا میں چلنج کرتا ہوں چلنج کرتا ہوں تم لوگوں کو آؤ مجھ سے بات کرو تم لوگوں سے چند سوال پوچھنا ہوں تم لوگ اس کے جواب میرے کو لا کر دو میں تیرے کو مان جاؤں گا تم قائدی آزم قائدی آزم کرتے ہو قائدی آزم کی تصویر دیکھو ہر جگہ لگائی ہوئی ہے تم بتاؤ قائدی آزم کی بہن کہاں ہیں قائدی آزم کی ایک بہن ہے جو پاکستان میں کتے کی طرح زندگی گزار رہی ہے پتہ نہیں اس کا نام لیانا ہے لانا ہے کیا نام ہے میں اس کا نام بھول گیا وہ پاکستان میں غربت کی زندگی گزار رہی ہے لانا تو تمہارے اوپر پاکستانی ہو لانا تو تمہارے اوپر تم لوگ اسے اپنا قائد بولتے ہو تم لوگ اسے اپنا بابا بولتے ہو اپنا باپ بولتے ہو اس باپ کی بہن آج کھانے کو نہیں ہے اس کو کھانے کو پاکستان کے اندر کھانے کو نہیں مل رہا اس کو وہ ضعیف ہو گئی ہے بہت بڑی ہو گئی ہے وہ رے رہی ہے وہ ایسے ٹکڑے کھاتی ہے لوگوں کا بچاوہ کھانا کھاتی ہے ارے تم لوگ اس کو بھی نہیں سپورٹ کر سکتے تم لوگ اس کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے تو تم لوگ کیا کرو گے ارے جاؤ پاکستانیوں جاؤ پٹان کا ویسے بھی دماغ ابھی کام نہیں کر رہا نہیں تو تمہیں ایسی ایسی اصلیت لاؤں گا تمہاری کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ پٹان بھائی کہاں سے لاتے ہو یہ انفورمیشن تو میرے دوستو مجھے اجازت دو ابھی تک کافی ہے پاکستان کے بجانے کی بجاتا روں گا بجاتے رہیں گے ہم مل کر بجاتے رہیں گے پاکستان کی تو دب تک کے لیے پٹان کو اجازت اور ابے نندہ کو میری طرف سے سلام اور اس کو سلوٹ مارتا ہوں شانتی رکو وعدہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا پاکستان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ وہ اپنی کنٹری میں آئے گا آئے گا اپنی کنٹری میں آپ لوگوں کو پھر میں اسی دن ویڈیو بنا کے دیکھاؤں گا کہ یہ آگیا ہیرو ہیرو آف انڈیا میں آپ لوگوں کو تو جب تک کے لیے جے ہند جے افغانستان